بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں اپنی ریسپی جو بنا رہی ہوں وہ میں بنا رہی ہوں پالک وڑی ٹھیک ہے پالک وڑی بنا رہی ہوں ایسے اس کو پتوڑے بھی کہتے ہیں انڈین جو ہے وہ کہتے ہیں پالک وڑی ٹھیک ہے اس کا سالن بھی بنتا ہے اور کچھ فرائے بھی کر کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے چٹنی کے ساتھ تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم میں یہ بنا رہی ہوں میں مجھے کس کس انگریڈینز کی ضرورت ہوگی تو میں نے یہ لے لیا ہے پالک میں نے لے لیا تھا ایک کلو میں پالک لے کر آئی تھی میں نے پورا ایک کلو نہیں لیا ایک گٹی میں نے لے لی اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور آدھا میں نے رکھ دیا ہے اس کو میں جو بھی کچھ پکا کر کے وہ فریزر کروں گی تاکہ بعد میں ہم کچھ بنائیں گے تو اس میں اٹ کر لیں گے اچھا اور اس کے ساتھ مجھے ضرورت ہوگی یہ دیکھیں میں نے بیسن لے لیا اس کو چھان لیا خوبچے سے اور اس طرح سے بڑا اچھا سی گٹلیاں وغیرہ سب ختم ہو چکے ہیں تو یہ میں نے بیسن لے لیا ہے اس کو جتنی مجھے نیڈ ہوگی میں اتنی لوں گی لیکن تقریباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں مجھے دو پیالیاں لیں گی بڑی جو دو پیالیاں ہوتی ہیں وہ مجھے لیں گی چھیکے اور یہ لے لیا ہے میں نے لہسن ادرک تو اس میں لہسن ادرک مجھے چاہیے ہوگا تین تیبل سپون بھر کے لہسن ادرک اور بھی جو میں انگریڈینز رہ لوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی سہیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رفعانی رہیم یہ دیکھیں یہ ہم لوگ یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں بیس یہ پالک یہ میں نے پالک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ورز اور اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں یہ بیسن پہلے میں اس طرح سے ڈالوں گی اور جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں نے بولا نا کہ اتنا ہی میں دیکھ کر ڈالوں گی اس میں بہت زیادہ بیسن نہیں ڈالے گا کیونکہ پھر یہ بس بیسن ہی بیسن نظر آئے گا تو پائدہ کچھ نہیں ہوگا اور ہاتھ کی ہاتھ جو ہے میں تھوڑے اس میں سپائسز بھی ڈال لیتی ہوں تھاکہ یہ ہے کہ سب چیزیں ایک ہی ساتھ مل جائیں گی ٹھیک ہے نا اس کا اندر میں ڈالوں گی یہ لال مرچے ڈالنی میں نے اس میں یہ لال مرچے دو یہ چھوٹے والے چمچے لیے یہ میں نے یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ہاف چمچ جو ہے گرم مسالے کا ایٹ کر دیا ہے پسے میں پانٹریٹی میں ڈالے گی اس میں ٹھیک ہے تو میں نے اس لیے اس طرح سے ڈال دی ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے یہ دیکھیں کوٹا ہوا یہ دردار اسا کوٹا ہوا دھنیا اور زیرا یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بڑی سٹائل کا ہے نا تو اچھا لائے گا صحیح یہ یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ بھر کے نمک کا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر اجوائن اجوائن اس نے ڈال رہی ہوں کہ یہ اچھا حاضبودہ ہوتی ہے اس طرح سے میں ہاتھوں پہ کرش کر کے یہ میں نے ڈال دیا ہے اجوائن ٹھیک ہے دو تین چھوٹکی میں نے اجوائن ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ان سب چیزوں کو لحسن ڈالتی ہوں میں یہ دیکھئے یہ ایک چمچ دو چمچ اور میں نے کہا تین چمچ کیونکہ ہمارا یہ آمیزہ زیادہ ہے تو اس کے اندر لحسن ڈال جائے گا تو اس میں سوندہ سوندہ سائقہ آتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر ہری مرچے بھی کرش کر کے ڈالتے ہیں جو کہ میں نے نہیں ڈالی ٹھیک ہے وہ میں نے ہری مرچے اس میں کرش کر کے نہیں ڈالی ہیں بہت سے لوگ ڈالتے ہیں لیکن جس طرح سے میں بناتی ہوں تو اس کے اندر میں نہیں ڈالی یہ option یہ ہے کہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو مجھے دو بڑی پیالیاں جائے گا تو میرا دیکھیں انداز بلکل صحیح تھا میں نے دو بڑی پیالیاں ہی لی تھی اور ماشاء اللہ سے اس میں یہ ایڈ ہو رہا یہ دیکھیں انداز میں یہ اس طرح سے یہ میں نے ہاتھوں پہ لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بنایا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا ہماری کتنی اچھی ہماری بائنڈ ہو یہ ہم اس دیکھیں میں نے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے نیچے میں نے پانی رکھ دیا تھا اور یہ اوپر جو ہے میں نے اس کے سٹرہ بنا کے اور دیں گے روز دیکھیں اس طرح سے ہم یہ لے لیں دیکھیں اس طرح در کے اب ہم اس طریقے سے بنا لیں گے اس شیپ دینا اس کو بہت آسان آپ اپنے ہاتھ پہ پانی لگا لی جیے تاکہ یہ کہیں سے کریک نہ ہو ٹھیک اور اچھے سے بن جائے جی ویورز ہم حاضر ہیں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو پتوڑے بنانے کا پالک وڑی یا پتوڑے کچھ بھی کہہ لی جی اس کو نا تو میں نے وہ بنائے تھا اور یہ دیکھیں میں جب میں نے اس کو سٹریم کیا تو یہ اس طرح سے ہو گئے نیچے سے نا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورے مطلب سٹریم ہو چکے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ دیکھیں بلکل صحیح یہ سٹریم ہو چکے تھے یہ تھنڈے ہو گئے تھے تو ہم نے اس طرح سے جو یہ والے نہ سنبھال سکیں جو جن سے نہیں بن سکیں تو یہ نہ سوچیں کہ ان کا بیٹر خراب ہو گیا یا سمالان نہیں گیا ہے وہ اس طرح سے پکوڑے کے شیپ میں لے کر سٹریم کرتے چھنے میں رکھ پکوڑوں کی شکل میں یہ اس طرح سے کر لیں چھوڑا رو یہ مایوس نہیں ہوں کہ ہم ایسے نہیں بنا سکتے چھنے چھنے چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ یہ ہے کھٹی چٹنی املی ہے اس میں اور لال گول میرچ ہے اس کے اندر پودینہ ہے میں گڑی پودینہ کا لے لیا تھا اور میں گول میرچ لے تھی سات سے آٹھ اور میں نے ایک چمج بھر کے ٹیبل سپون زیرہ لے لیا تھا اور لسن کی چار جوے لے لیے تھے اور میں اپنے پاس سے ایٹ کر دی تین میں اس میں ہری مرچ بھی ڈال دی تھی ایسی فلایور کے لیے بس مرنہ تو اس میں ہری مرچ جاتی نہیں اگر آپ ڈال چاہیں اچھا میں نے زیادہ پی سی تھی تو میں نے دیکھ ایک اپنی بھرنی بھر کے رکھ لیے یعنی ایک شیشی میں نے بنا کے رکھ لیے یہ ہماری ابھی یوز ہو جائے گی ابھی اس کے ساتھ کھالیں پتوڑے فرائے کر اور یہ میں رکھ دوں گی ٹھیک اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ اور پھر فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں میں کٹنگ اس کی سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے بسم اللہ رخوان رحیم یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ہوگی اس طریقے سے یہ ہو گیا آپ کی مردی آپ کتنا بھی اس کو پتلا موٹا آپ جیسے بھی کر لیں ٹھیک اور میں تھوڑا سا موٹے فارم میں کیونکہ فرائے ہو کے جب کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے نہ یہ ٹوٹ رہے ہیں نہ یہ چپک رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی کٹنگ یہ دیکھیں اس کے پیسز دیکھیں کتنے اچھے آرہے اب اس کے پیسز یہ اسی طرح سے ہوتے جائیں گے پھر ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اچھا ہم وہ والی فرائے کریں چھوٹے والے ہم کم کریں چھوٹے والے بھی بنا لی چھوٹے والے ہم نہیں رکھ سکتے یہ پھر بھی رکھ دیں گے پورپ میں کر کر کے اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے آپ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد بھی نکال لیں گے پتوڑے اسی طرح سے میں نے سلو آج کر دیئے بہت پیز میں یہ اندر تک سکھ جائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کو پھرائے سکتے 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 پھرائے ہونے دیں گے اب ہم اسے کچھ نہیں کریں گے یہ تھوڑے سے نیچے سے بھی پھر ہم اس کے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اسے پھلٹیں گے تاکہ نیچے سے گولڈن ہوتی چاہوں گے پھر دوسرے سکتے گولڈن ہوں گے ٹھیک نا تو میں دیکھیں یہ دیکھا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر آیا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک آپ کو یہ دکھا دیا کہ وہ مجھے جب میں بناؤں گی تو وہ میں سالن میں بناؤں گی اور میں سالن آپ کو بتاؤں گی کس طرح وہ بھی آپ سٹور جیسے میں نے سمجھنے سٹور کر دیئے یہ بنا کے نہیں تو بتا لی اور یہ گول کھا لیں کیونکہ ہمارا آمیدہ بجیہ تھا تو ہم نے ویورز دکھانا تھا کہ جو اگر اس طرح سے نہیں بنا سکتے جن سے نہیں سمل سکیں تو وہ اس طرح سے بڑی کے طور پر بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی نیچے سے ہو رہا ہے یہ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی ویورز دیکھئے یہ ہماری جو ہے یہ نے پلٹ لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا کلر آگیا یہ آلم مون جن ہو چکا ہے اور یہ والا جو ہے اب ہم اس کو پلٹ رہیں دیکھیں اگر چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ نہیں سمالا جائے آپ سے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ازی ہے اور پالک کے بنتے بنتے ہیں لیکن پالک کے نہیں بنانا چاہیں پالک سوٹ نہیں کرتا تو وہ پودینے کے بھی بنا سکتے ہیں بلکل سیم ریسیپی ہے اسی طرح سے دیسر میں پودینے کے پتے جو ہوتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک نا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا ابھی میں اور اس طرح سے آپ کو گول والے بھی رکھ رکھ کے بتاتی میں یہ دیکھیں گولڈن ہو چکے بڑا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال رہے ہیں اپنے پلیٹر میں دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے خوشبو بہت پیاری خوشبو آریورز بہت زبردست اور یہ چوتان نے ایک جو بنایا تھا ہم اس میں یہ بھی رکھ رہے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں آپ نے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے اور یہ اس کے ساتھ دیکھیں ہماری املی کی چٹنی ہے اور جس کے ساتھ ہم یہ دیپ کر کے کھائیں گے اور میں آپ کو ایک دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں جب ہم اس میں املی کی چٹنی میں کریں گے دیپ تو یہ دیکھیں بس زبردست زبردست اور میں یہ کھا کے بتاتی ہوں ہم 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 بہت مزی کا لگا اور گرم گرم بھی تھا تو مجھ رہزہ لیکن بہت مزی بہت کرسپی اور یہ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور پر سے تو بہت زیادہ کرنچی میں آپ کو آواز بھی سناتی ہوں اس کے کرنچ جو ہے یہ دیکھیں کتنا کرنچی ہے کہ کھانے میں بہت فلیور دے رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آج کا میرا ولوگ یہ پر ختم ہوتا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اواد رکھے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل ملوں گی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ اور ایک نئے دن کے ساتھ اللہ حافظ